بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کے ساتھ سعودی ارلین سعودی ارلین کا یہ یہ واقعہ جو حال سا پیش آیا ہے اس کے مطلق آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں میں جڈاڈ لہور کے لئے سفر یعنی جڈاڈ لہور کے لئے یہ پرواز آ رہی تھی اور واقعہ کہاں پر پیش آیا اور تمام مسافروں کی ابھی کیا تعداد نہیں صورتیال سامنے آ چکی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ آپ کو پہلے ماہ یہ بتا دوں جب میں نے بھی ٹکل لی ہے ابھی سعودی ریبیہ سے پاکستان یعنی کہ میں نے لہور کے لئے سفر کیا تو اس ٹائم مجھے بھی بہت سے بندوں نے بولا کہ تم نے ارلین کے ٹکل لے لیا یعنی کہ میں نے لی تھی سارین ارلین کی اور یہاں پر آپ کو کچھ ویڈیو میں دکھا بھی رکھا ہوں تو یہ ساڑھے چار سو میں ٹکل تھی اور ستر کلو وزن تھا ان کا سات کلو ہینڈ کری یعنی کہ اس ٹکلو بھول رہے ہیں آپ ان کا وزن تھا اور یہ وزن کے ہی پیسے تھے ہم تو فری میں آ رہے تھے کیونکہ چار سو پچاس ریال میں ہتنا وزن ہی آ سکتا ہے تو برحال جی ہم نے لے لی اور یہ ٹائم سے پہنچی بات یا کیوں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں بات اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی پتا ہوگا جتنے بھی بھائی خاص کا سعودی ریبیہ سفر کرتے ہیں پاکستان کا تو بہت سے بھائی یہ سوچتے ہیں کہ سعودی ایر لائن کی ٹکل لے لو دو سو ریال مہنگی لے لو پاکستانی کوئی بھی ایر لائن ہے یا انسان جیسا کہ پیئے یہ ہے ایر بلو ہے یا سرین ایر لائن یا کچھ اور ایر سیلو یہ بھی تو چل پڑی ہے ان کا بھروزہ نہیں ہے بتا نہیں پاکستان بھوچاتے بھی ہے کہ ان کے رستے پر چھوڑ جاتے ہیں تو یہ بات تو ان کا بھائی ہر بندے کا اپنا بارہ جو سوچے وہ بہتر سوچ سکتا ہے تو سعودی ایر لائن کے ٹکٹ میں نے دیکھا ہے بہت سے افراد لیتے ہیں خود سے دو سو ریال مہنگی یہ لے لو یہ بیسٹ ہے تو یہ واقعہ جو پیش ہے جی ایسے پیش ہے کہ سعودی ایر لائن جب جڑا سے کراچی کے لئے سفر کر رہی تھی تو کراچی ایر پورٹ لینڈنگ سے پہلے ہی جہاز کا یعنی جہاز کے ایک آپ کو پتہ ہے جی دونوں سائیڈوں کے اوپر جو چلتے ہیں جی ان کے پر بغیرہ ہوتے ہیں پنکھے ان کے اندر ایک پر کے اندر یعنی پنکھے کے اندر پرندہ لگا ہے یعنی کہ وہ بسیکلی ہم یہ جہاز کے دونوں انجن ہوتے ہیں انجن جو ہوتے ہیں ان کے ریڈیٹر بھو رہے ہیں آپ ان کے فلٹر بھو رہے ہیں ان کے پنکھے لگے ہوتے ہیں باہر تو ایک جہاز کا انجن جو ہے جی وہ ڈیمج ہوا ہے اس کی بنا کہ بولا ابھی یہ جا رہا ہے کہ جی پائلٹ کی محارت نے یہ ثابت کیا ہے کہ جہاز کو الحمدللہ سیفلی لینڈنگ کر لیا گیا ہے کرچی ائرپورٹ کے اوپر تمام مسافر محفوظ ہیں جی اور ائرپورٹ میں ان کو ٹھہرا دیا گیا ہے اور اسی ائر لینڈ کے ثرو جو واپس جدہ جانے والے تھے ان کو یہ کہا گیا ہے آج ہی یعنی کہ کہ آپ صوبہ یعنی کہ ہفتے والے دن کے لیے ابھی آپ کو سفر کروایا جائے گا جدہ کا تو یہاں پر ایک بات اور میرے کہتا چلوں گا وہ یہ اگر آپ چھوٹی کے طور پر آئے ہوئے ہیں تو چھوٹی سے دو چار دن پہلے بھائی کوشش کریں جانے کی کیونکہ آپ کو ابھی دیکھ لیں یعنی کہ سعودی ائر لینڈ تھی حالانکہ پھر بھی ایک دن کا ڈلے ہو چکا ہے تو چھوٹی ختم ہونے سے دو تین دن پہلے ٹکٹ لے کر جائیں اگر خدا نہ خواستہ آپ کی ائر لینڈ یعنی کہ وہ لیٹ بھی ہو جاتی ہے یا آپ کو کوئی مسئلہ بنتا ہے تو چند گھنٹوں کا ایک دن کا بنیں پھر بھی آپ کو سعودی اینڈری کے مطلق کوئی کسی قسم کی مشکل نہ ہو